دو مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امہ آئیشہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں بنایا چولات نہیں جلا دو مہینے دو مہینے دو دو مہینے گزر جاتے تھے امہ آئیشہ کہتے ہیں چولا نہیں جلا صحابہ پوچھتے ہیں امہ پھر کیسے گزارا چلا فرمایا کہ دو کالی چیزوں پر ایک پانی ایک خجور پر میں پوچھتا ہوں دو مہینے چولا نہیں جلا خالی کالی چیزوں پر یعنی ایک پانی ایک خجور پر تو پھر ترنٹی فروز کیا کیا جی اللہ کے رسول کے سر میں دو مہنے چولا نہیں جلا اوکے روایت صحیح ہے کائے پہ گزرا کجور پہ جب پکائش نہیں کچھ بھی اممہ عیشہ تو دو مہنے کیا کرے کیا کرے کچھ بھی پکانے کا نہیں تھا نا باتچیت میں یا بیوی میں تو کرے کیا علم حیثوں سے حاصل کرے اسی واسطے تو دو ہزار دو سو کے اوپر روایتیں ہیں جو انہوں نے خود روایت کی اس کے علاوہ اشعار اور علوم کے امبار تھے حضرت آئیشہ امبار کبھی کبھی زبانی کہتے جاتے تو سو سو اشعار کہتے تھے ہاں ہر علم ہر فن پہ دسترس تھی ہر علم ہر فن پہ گفتگو کر سکتے تھے ایک بات کہ کتنی ضرورت ہے آج نالیج کی کتنی ضرورت ہے آج عورتوں میں علم کی یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مرد کم ہوتے چلے جائیں گے عورتیں زیادہ ہوتی چلے جائیں گی یہاں تک کہ ایک مرد کے مقابلے میں پچاس عورتیں آئیں گی پچاس عورتوں کا ایک مرد مقابلہ ہوگا اور میں آج سے تقریباً پانس سال پہلے بھی یہ نیوز پڑ چکا تھا کہ اب دنیا میں ایک مرد کے مقابلے میں پائن تیس عورتیں آ چکی ہیں تو پندرہ اور بڑھنا ہے پائن تیس آ چکی ہیں تو معلوم ہوا دنیا میں آج خواتین زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں تو مرد میں زیادہ عالم ہیں حافظ ہیں فقی ہیں لیکن عورتوں میں نہیں ہیں تو معلوم کیا ہوا ہماری کس طرح نجات ہوگی جبکہ ہمارے مرد ایک بٹے ایک بٹے پائن تیس ہیں تو مرد میں جتنے عالم ہیں جتنے حافظ ہیں جتنے فقی ہیں جتنے بہترین طور پر ذہین و پتین لوگ ہیں ان سے پائن تیس گناہ زیادہ عورتوں میں ہونا چاہیے لیکن عورتوں میں جو مرد میں ہیں اتنے بھی نہیں ہیں تو پھر ہماری عورتیں کہاں جائیں گی کیسے صدریں گی کیسے بدلیں گی کہاں سے اللہ کا ڈر ہوگا کیونکہ علم ہوگا تو ڈر ہوگا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء لوگو یاد رکھو علماء ہی اللہ سے ڈراتے ہیں علم ہی اللہ سے ڈراتا ہے علم نہیں ہے جہالت ہے تو ڈر بھی نہیں آئے گا ڈر نہیں ہوگا تو اللہ سے بھی گناہ اللہ سے بھی حیاء نہیں آئے گی اور گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے گا اور گنہگار ہوگا تو سیاہکار ہوگا سیاہکار ہوگا تو ایسے سیاہکاروں کے لیے ہی جہنم ہے جہنم یاد رکھو اس سے نہ بچے تو پھر کوئی زندگی بیکار ہے آہ تم نے بڑے بڑے محلات کیوں نہ بنا لیے اللہ نے فرمایا کہ کامیابی اصل میں یہی ہے کہ تم جنت حاصل کر لو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مناظرین و سامین بڑی خوشی و مسررت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ امیس سیلی چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حافظہ اللہ کے شارٹ ٹیپس اور اسٹیٹس سماد کر رہے تھے اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ ٹیپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے جس کے ذریعے سے آپ شارٹ ٹیپس ہی پائیں گے تفسیری خطابات کے لیے آپ امیس سیلی چینل کی طرف پروجو کریں آپ تمام سے گزارشیں جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ابل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپ ڈیٹ حاصل کریں جزاکم اللہ و خیرہ